سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حالات پیش آتے ہیں اس میں سے کون سے حالات خدا کی طرف سے پیش آئے ہیں اور کون سے حالات ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں کہ ہم اپنے پیدا کردے پہ تو راضی نہ ہوں اور جو خدا کی طرف سے آیا ہو اس پر راضی ہوں یہ فرق کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کا فرق میں نے کسی اور کے لیے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ اس پر جو آفت آئی بھی ہے یہ اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے میں نے اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا دوسرے کی نسبت آپ ہمیشہ اچھا سوچیں اگر کسی اور پر آفت آئی ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اچھا سوچیں کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے یہ اس کا امتحان ہے اس پر اقاب نہیں ہے اگر سو امکانات ہوں نینانوے برے ہوں ایک ٹھیک ہو تو اس ایک پر عمل کریں اس ایک پر حمل کریں اگر ایک مومن ایک شراب خانے سے نکل کر آ رہا ہے تو اس میں کوئی خیر کا احتمال رہا ہی نہیں یہ کیوں گیا شراب خانے میں یہ کیوں گیا می قدے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ عمل بھی معروف کرنے گیا ہے کہ محرم کے آیام ہیں یہ بند کرو آپ اسی پر حمل کرو یہی کہو کہ یہ شخص اس اچھے کام کے لیے نیک مقصد کے لیے گیا ہے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ دوسرے کی نسبت میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ اس کا اپنا کردہ ہے یا خدا کی طرف سے قضا ہے حکم خدا ہے خدا کا فیصلہ ہے اپنے متعلق کیا اپنے متعلق یہ بات جاننا کہ کہاں میری کو تاہی ہے کہاں میری سستی ہے اور کہاں میں جتنا کر سکتا تھا انجام دے دیا اب جو نہیں ہو رہا تو یہ قضا یہ الہی ہے اللہ کا فیصلہ یہ نہایت آسان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو اتنے دوکھے میں رکھتے ہیں کہ ہمیں یہی بات معلوم کرنا مشکل ہو جاتا کہ کون سی چیز ہماری وجہ سے ہے اور کون سی چیز خدا کی طرف سے ہے اگر ہماری اپنی وجہ سے ہو میں روزگار نہیں تلاش کر پا رہا مجھے روزگار نہیں مل رہا میرے رزق میں تنگی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یا میری طرف سے ہے نہ میں نے تعلیم حاصل کیے نہ میں نے کوئی ہنر سیکھا ہے تو یہ پھر میرے اپنی طرف سے ہے یہ قضاء خدا پر میں راضی نہیں ہوں نہیں میں نے تعلیم ساری حاصل کر لی ہنر میں نے سیکھ لیا میں نے محنت بھی کر لی اپلائی بھی کر لیا سب کچھ کیا مجھے جاب نہیں مل رہی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یہ خدا کی طرف سے کیوں ہے میں نے یہ سب کچھ کر لیا اور میں جس جاب کے لئے جاتا ہوں وہ جاب مجھے نہیں ملتی یہاں اگر خدا کی طرف سے ہو اور شکوہ نہ کرو اور راضی ہو جاؤ تو خدا نے تمہیں اس سے بہت عالی پوسٹ کے لئے سنبھال کر رکھا ہے تمہیں بچا کر رکھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں ان سے تجھے بچا رہا ہے اس لئے کہ تجھے کسی اور مقام کے لئے راضی ہے خدا کسی اور مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اگر یہی سمجھ میں نہ آئے اور اللہ سے بگڑ جائے اللہ پر راضی نہ ہو اللہ سے راضی نہ ہو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی